پاکستانیوں یہ دیکھو فیس بک پہ گالیاں دیتے ہو پورا دن کمنٹس کے اندر اور دعوے کرتے ہو خامخا کے فلانا ہمارے وطن میں یہ ہو گیا فلانے نوجوان نے یہ کر لیا عظیم قومیں ایسے بنتی ہیں یہ دیکھیں یہ اس ملک کا دریاہ ہے آپ یہ صرف اس بات کو نوٹ کریں کہ کیسے انہوں نے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ قدرتی آفت ہے خدا نے اس کو ہمارے اوپر بیج دیا ہے تو یہ جیسے جا رہا ہے اس کو ویسے نہیں انہوں نے اس کو اپنے طریقے سے موڑ کے پورے شہر کے اندر سے گزار رہے ہیں اور یہ دیکھیں ملک انفر سٹرکچر کے اوپر کیسے ہیں لوگوں نے کام کیا ہے اپنے ملک کی عوام کو کتنا بڑا سٹی ہے یہ کہیں سے آپ کو شور کی آواز کوئی گھڑیوں کا شور کہیں سے آپ کو کوئی وائلیشن نظر آ رہی ہے یہ ہوتی ہیں عظیم قومیں یہ فیس بک کے اوپر گالیاں دینا اور آئی ایس پی آر کے طرح نے سن کے سال کے بعد اس کے اوپر بائیکوں کے سلنسر نکال کے روڈوں کے اوپر گھومنا یہ کوئی محبے وطنی نہیں ہوتی اس کو جائلیت کہتے ہیں خدارہ اپنے زینوں کو آزاد کریں اپنی سوچوں کو آزاد کریں وہ ایک لڑکا فیس بک کے اوپر بڑی گندی باتیں کرتا ہے بڑی گالیاں دیتا ہے لیکن میں اس کی ایک بات سے بڑا اگری کرتا ہوں وہ اکثر کہتا ہے کہتا ہے کہ میں اس وقت اس بات پہ بلیب کروں گا جب پاکستان نہیں بلکہ غیر ملکی لوگ کہیں کہ پاکستان زندہ بات آپ خود اپنے موہ سے نعرے لگاتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں جی ہم بڑے قابل زہین ترین اور عظیم قومیں خاک عظیم ترین قومیں پانچ پانچ چھے سال کی بچیوں کو تو آپ چھوڑتے نہیں ہیں چھوڑیں خیر اس بات کو دل پہ نہیں لینا مجھے مزید گالیاں نہیں دینا یہ دیکھو ویو دیکھو صرف